اسلام علیکم میں ہوں نمان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں بکری والا یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ذرا رات کے ٹائم کیا جب لائٹ بند تھی ماشاءاللہ اب تو موسم بھی بدل گیا لیکن اب لائٹ بند کرنا بندہ نہیں ہے لیکن خیر چلیں کوشش کرتا ہوں جی اور کوشش کی میں نے ویڈیو بنانے کی کہ آپ کو دکھا دوں یہ جی مال لوڈ ہو رہا ہے یہ رائیونٹ جائے گا رزوان صاحب کے لیے ٹھیک ہے ڈاکٹر رزوان ہے وہ ایک فارم کی ہیڈ ہے وہاں پہ ادھر دو ٹن مال ان کو بھیج ہے یہ گاڑی جی اڈے سے کروایا اور ڈائریکٹ ان کے فارم تک چلی جائے گی مال ٹھیک ہے اور یہ مال لوڈ کروا رہے ہیں اور بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں جی ریٹ کیا لگ ہے ابھی میں آپ کو ان کا بل بھی منشن کر دوں گا یہ دیکھیں انہوں نے دو ٹن لیا ہے آپ ہم سے ایک گاڑی لیں آدھی گاڑی لیں دس من لیں بیس من لیں مینیمم آرڈر جو ہے وہ مارا چار بیگ ہے چار بیگ چاہیے آپ تیس کلو کے لے لیں ہیں چالیس کلو کے لے لیں چار بیگ سے ہم کم نہیں دے رہے ٹھیک ہے اور ان کا ریٹ اٹھارہ سو ہے اور آپ کو بل بھی سنڈ کر دوں گا جس سے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم کم والے کو زیادہ کم والے کو میں تھوڑا سا جو ایج جس لیے دے رہتا ہوں کہ وہ یوٹیوب کی طرف سے ہمارے سبسکرائبر ہوتے ہیں اور وہاں سے ہم سے کونٹیک کر لیتے ہیں اس وجہ سے اور باقی جتنے بھی یہ فارم والے بھائی ہیں رضوان بھائی ان کا بھی مجھ سے یوٹیوب کے تھوڑی کنٹیکٹ ہوا اس کے علاوہ جو پشاور کی فیکٹری ہیں دو تن لگی ہوئی ہیں ان کا بھی یوٹیوب کے تھوڑی ہوا لیکن اب وہ ہم سے زیادہ کونٹیٹی میں مال لے رہی ہیں اور بھی بہت سارے فارم ہے جو زیادہ کونٹیٹی میں مال ہم سے لیتے ہیں ہمارے جو پرمننٹ کسٹمرز ہیں اور باقی ہماری بات چل رہی ہے جی سیالکورٹ کے اندر ایک دو فیکٹری ہیں ٹھیک ہے ونڈے والے ہیں تو ان سے بھی وہ بھی ہم سے مال مگوانا چاہ رہے ہیں اور ایک دو دن کے اندر انشاءاللہ ہمارا ٹی ایم ار کی جو مشین ہے وہ بھی ڈسکے سے آ جائے گی اور وہ بھی لگ جائے گی ٹی ایم ار کی تو اس کے بعد دیکھیں جی یہ بعد میں پھر پتہ لگے گا کہ ہم چلکا بھی ساتھ میں سیل کریں گے کہ ہم اپنا ٹی ایم ار جو نکالیں گے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بعد میں پھر ہم جو بھی ہوا حساب میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے لیکن فیلال ہمارا ارادہ ہے کہ ٹی ایم ار ہی کنٹینیو کریں چلکا جو ہے پھر وہ بند کر دیں گے کیونکہ جو ٹی ایم ار بنے گا اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ ہم نے چلکا استعمال کرنا ہے فورٹی پرسنٹ اس کے اندر دوسرے اجناس ہیں اور مینلز ہو گیا جو بھی ہم نے یوز کرنے ہیں جو کہ متوازن ونڈے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اجزاء وہ استعمال ہم اس میں کریں گے اور یہ آپ کے سامنے جی دیکھیں مال ہمارا لوڈ ہو رہا ہے ہاف پیمٹ انہوں نے پہلے کر دی تھی ہم تو ویسے ٹوٹل پیمٹ پہلے لیتے ہیں لیکن ان کا جو اخلاق تھا یا ویسے بھی کافی دیر سے وہ مجھ سے رابطے میں تھے ہاف پیمٹ انہوں نے کر دی تھی ہاف جو رات مال چلا گیا تھا اور ہاف جو پیمٹ صبح پھر مورننگ میں انہوں نے مجھے وہ سینڈ کر دی ٹھیک ہے مال پہنچتے ہی جب مال ان کے وہاں پہ فارم پہ پہنچا انہوں نے مال اتروا لی ہے پھر ہاف پیمٹ انہوں نے مجھے اسی وقت اپنے موبائل سے ٹرانسفر کر دی بینک میں ٹھیک ہے تو کوشش کرتا ہوں جی انشاءاللہ آپ کو اچھی اور سستی چیز ہوں اگر یہی چلکہ ٹھیک ہے یہ چلکہ جو ہے نا چنے کا چلکہ اگر ہوتا چنے کا چلکہ چار ہزار پہ من ملتا وہ بھی اگر آپ فیکٹری سے اٹھائیں منیمم تیس سے چالیس بیگ ٹھیک ہے پھر جا گا آپ کو چار ہزار میں ملے گا خرچے آپ کے پڑھیں گے کرایا پڑھے گا ٹھیک ہے بس وہ چنے کے چلکے کا نام چل گیا ہوا ہے اس چلکے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا بند تھا گیلہ ایسے گوالے اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور ان کا کافی یوں سمیلنے کے چارے کے اخراجات کم تھے ٹھیک ہے یہ گیلہ چلکہ ڈال دے اس سے بلکل سستہ ملتا رہا ہے ان کو اور اس سے دودھ کی مقدار بہت زیادہ بڑھتی ہے اور بڑے جانوروں میں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں میرے پاس کچھ ایسے فارم بھی ہیں بڑے جانوروں کے ٹھیک ہے ڈیڑی کے فارم ہے جو مجھ سے یہ چلکہ اٹھاتے ہیں انہوں نے چوکر وغیرہ بند کر دیا اب وہ چوکر وغیرہ کی جگہ پہ اپنے ونڈے میں یہ ہمارا چلکہ استعمال کروا رہے ہیں ان کو ریزلٹ ملے ہیں اچھے تو ہی وہ پرمنٹ ہم سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں کے لیے جو ہے وہ متوازہ بڑے جانور کے لیے بھی چھوڑے جانور کے لیے بھی الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ سے ریزلٹ آئیں کچھ بھائی جن کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے جو یوٹیوب کی طرف سے وہاں سے آتے ہیں اور ہمیں آرڈر دیا دو بیک کا تین کا چار کا پانچ کا جتنا بھی دیا دو دو تین دن لگ جاتے ہیں آرڈر نہیں آتا ہمارا مال نہیں آیا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے پیسے کے لگوا دی میں مال نہیں آرہا تو منیمم جو ہے وہ دو دن لگ جائیں کیونکہ ہمارے پاس آرڈر ہم نے اتنے لکھی ہوتے ہیں ہمارے جو پروڈکشن ہوتی ہے دال ماش کے چل گئے گی تقریباً سو من کے قریب ہوتی ہے ٹھیک ہے سو من کے راؤن آبورٹ ہوتی ہے ڈھیلی کی لیکن آرڈرز ماشاءاللہ اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بہت ٹائم پھر کور نہیں کر پاتا یا کسی فارم کی یا فیکٹری گاڑی لگی ہو پھر ہم جو چھوٹے آرڈرز ان کو سکپ کر کے دوسرے جو ہاں ان کو پھر وہ ہم کر دیتے ہیں تو دو دن منیموم ٹائم ہم ان کو کہتے ہیں بھئی آپ پیسے لگوا دیں ٹھیک ہے آپ کا جو وہ نوٹ کر لیں گے لیکن می بھی اگلے دن نکل جائے می بھی اس سے اگلے دن یعنی کہ ہم دو دن لیتے ہیں دو دن کے بعد آپ کا مال نکل جائے گا اور ہم بلٹی کرواتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم بلٹی ان کا واتس اپ کر دیتے ہیں الحمدلللہ پورا پھاکستان میں مال جا رہا ہے اور جتنا اچھا رسپونس اور جتنا اللہ بھاگ نے جتنی عزت دی ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے ٹھیک ہے اور یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے چودہ سو سے میں نے سٹارٹ کی تھی اور اب اس کا ریٹ اٹھارہ سو ہو گیا اس کی وجہ ایک تو وقت کے ساتھ جو مہنگائی بغیرہ بڑھی ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ ہے اور لیبر کے اخراجات ہیں تو سارے اس کو مینج کرنے کے لیے اس وجہ سے بھی جو خرچیں ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پہلے میں کرنے والا کیلہ تھا مطلب چلکہ سکھا کے آن لائن اس کو سیل کرنا صرف میں کرتا تھا لیکن اب تقریباً چھ ساتھ لوگ ہیں اب دس کے راؤنڈ بارٹ بھی ہو سکتے ہیں اتنی پارٹی ہیں مطلب کہ انہوں نے بھی چلکہ سکھا کے سیل کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اللہ سب کے رزق میں برکت دے ہر کوئی بندہ اپنے لئے محنت کر رہا ہے ہر کسی کو پیٹ لگا ہر کوئی اپنی روزی کمار ہے اللہ سب کو حلال رزق دے کوشش کریں آپ حلال رزق کمائے کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا ٹھیک ہے چاہے کوئی بندہ بھی ہے نا میں ہوں آپ کوئی بھی ہے جو ہماری قسمت میں ہے اور جتنی ہم نے محنت کرنی ہے قسمت اپنی جگہ پہ ہوتی قسمت لازمی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا آپ کی محنت پہ بھی ٹھیک ہے اب آپ قسمت کو لے کے گھر پہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے جو قسمت میں مل جائے گا گھر بیٹھے نہیں ملے گا آپ محنت کریں گے تب ملے گا دوسرے لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں اور اضافہ فرمائے ٹھیک ہے اور بس اسی طرح ہماری کوشش یہی ہے یہ ایک معقول سی مزدوری رکھے معقول منافع رکھے لوگوں کو سستی چیزیں فرام کی جائیں سستی اور متوازن چیزیں اور اس چھلکے کا رزلٹ الحمدللہ جو میرے کسٹمرز ہیں وہ سائیوال سے لاہور سے گجرات سے انڈیفرنٹ سٹی سے الحمدللہ وہ جو ہیں اتنا یعنی کہ ان کا اچھا فیڈ بیک ہے کہ وہ ٹی ایمر کو سکپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایک ٹائم پہ لے گئے مطلب ایک ٹائم ٹائم اور ایک ٹائم چھلکا کچھ بائی جو ہیں ٹی ایمر ویسے سکپ کر کے وہ چھلکے پہ آگئے ہیں الحمدللہ تو ہم جو اپنا ٹی ایمر لانچ کریں گے وہ ایک سے دو دن میں اس کی مشین آ جائے گی اور میکسیم تین چار دن لگیں گے اس کی پرڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا ریٹ بھی دوسرے ٹی ایمر کے مقابلے میں بہت کم ہوگا اگر دوسرا ٹی ایمر جب وہ اٹھائیسو کا آپ کو مل رہا ہے تیس کے جی تو ہمارا جو ہوگا وہ انیس سے دو کے راؤنڈ اپوٹ ہوگا امید ہے ہم انشاءاللہ انیس سو تک اس کو کریں گے ریٹ ٹھیک ہے انیس سو کے اسے دو آزار کے راؤنڈ اپوٹ ریٹ نکلے گا اور آپ لوگ لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور جو ریزلٹس ملتے ہیں انشاءاللہ